موسیقی اسلام علیکم اینڈ ہلاو ٹو آل سٹوڈنٹس آج ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں سٹرکچر آف ہیومن آئی آپ اسے انیٹومی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کے کچھ فنکشن جو ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے تو ہماری جو آئی ہے آنکھ ہے یہ ایک سوکٹ جو ہے وہ ہماری سکل کے اندر بنی ہوتی ہے اس کے اندر یہ موجود ہوتی ہے سکل میں جو ہڈیاں ہیں وہ اندر کی طرف جا کر ایک سرکولر آربٹ بناتی ہیں جس کے اندر ہماری آئی بول جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے تو یہ میں نے اس کے سامنے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے آئیس کی تو سب سے پہلے ہم پروٹیکشن کی بات کریں گے کہ ہماری آئیس جو ہیں ان کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تو نمبر وان پہ جو پروٹیکشن آتی ہے وہ آئی سوکٹ ہے تو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ ہماری کھوپڑی کے اندر ہماری سکل کے اندر ایک سرکولر آربٹ ہوتی ہے جسے سوکٹ کہتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آئی کو فٹ کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیپ پارٹ ہے اور اس کو چاروں اطراف سے پروٹیکشن مہیا گی جاتی ہے اس سوکٹ کے اندر کچھ مسلز لگے ہوتے ہیں جنہیں اریکٹائی مسلز کہتے ہیں ان کی مدد سے ہماری آنکھ جو ہے وہ موف کرتی ہے اوپر نیچے دائیں بائیں اس کو جو مسلز ہیں اس کی جو مومنٹ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی سوکٹ ہے وہ ہماری آنکھ کو پروٹیکٹ کرتی ہے دوسرے نمبر پر آئیس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتی ہیں آئی لیڈز جنہیں ہم عام طور پر بھویں جو ہے وہ کہا جاتا ہے پلکیں کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آئی لیشز ہیں آئی لیڈز ہیں اس کے مسلز ہیں جو یہاں پر ہماری موجود ہوتے ہیں یہ ہماری آنکھ کے بہت سارے امپورٹنٹ حصے کو جو ہے وہ کبر کر کر رکھتی ہیں اور پروٹیکٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ آئی لیشز جو ہیں وہ ہماری آنکھوں میں جانے والے گردوں گوبار کیڑے مکوڑے اور ہوا بہت زیادہ تنکے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچا لیتی ہیں اس کے علاوہ ریفلیکسز کے ذریعے ہم اپنی آئی لیڈز کو جو ہے وہ جھپکتے ہیں پلکیں جھپکتے ہیں جس سے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ وائپ ہوتی رہتی ہیں وائپ ہوتی رہتی ہیں اور ان میں کسی قسم کی ڈسٹ وغیرہ جو ہے وہ کٹھی نہیں ہوتی اور وہ جو ہے وہ ساف رہتی ہیں اسی طریقے سے اگر ہم تیسرے فنکشن کی بات کریں تو اس میں لیکرمل گلینڈز آ جاتے ہیں تو ہماری آئی جو ہے اس کے ٹاپ کے اوپر اپر آئی لیڈ جو ہے اس کے اوپر اندر کی طرف ایک گلینڈ لگا ہوتا ہے جس کی ڈکٹس جو ہیں وہ ہمارے آنکھ کے اندر کھلتی ہیں انہیں لیکرمل گلینڈز کہا جاتا ہے یہ ہمارے لیے آنسو پیدا کرتے ہیں آنسو نہ صرف ہماری آنکھ کو ویٹ رکھتے ہیں تاکہ وہ فرکشن سے بچے رہیں لوبریکیشن کا کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنسو ہیں یہ انٹی سیپٹک ہوتے ہیں اس کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جسے لائسوزائم کہتے ہیں تو جو ہماری آنکھ کے ذریعے وائرس یا بیکٹیریا ہماری بوڈی میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ہمیں بچا لیتے ہیں اگر یہ آنسو نہ ہوں اور وہاں پر وہ انٹی سیپٹک رول نہ ادا کریں تو ہماری آنکھ میں انفیکشن ہو جائے گا تو اس طریقے سے تین طرح سے ہماری آئیز جو ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے آئی ساکٹ کے ذریعے آئی لیڈز کے ذریعے اپر آئی لیڈ ہے لور آئی لیڈ ہے اس کے ساتھ لیکریمل گلینڈز ہیں اس کے ساتھ جب ہم روتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ناکھ سے بھی پانی پہتا ہے تو ہماری یہاں پر آنکھ کے اندرونی کنارے کی طرف ایک سراخ ہوتا ہے جو ہمارے ناکھ کے اندر آ کر کھلتا ہے یہ لیکریمل سیک ہوتی ہے ڈکٹس ہوتی ہیں جو ہماری ناکھ میں کھلتی ہیں ان کے ذریعے جو پانی ہے وہ آنکھوں سے ہماری ناکھ کے اندر بھی ڈرین ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ ہماری آنکھ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے تو اس طریقے سے ہم اب جو ہے آئی کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں منائی کا بنایا ہوا ہے اس کا جو اس آغاز ہے وہ ہم آگے سے کرتے ہیں ہماری آنکھ کی آئی لڈ کے اندر کی طرف جو پہلی لیر ہوتی ہے جو یہاں پر آپ کو بلو کلر کی نظر آ رہی ہوگی اسے کہتے ہیں کنجکٹیوہ کنجکٹیوہ جو ہے یہ آؤٹر موسٹ لیر ہوتی ہے ہماری آئی بال کے اوپر اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اگر اس کے اندر انفیکشن ہو جائے تو اسے ہم کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں تو یہ ہماری آؤٹر لیر ہے اگر آپ اس کے فنکشن کی بات کریں تو کنجکٹیوہ جو ہے یہ ہماری آنکھ کے جو سامنے والا پورشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہلکے پھلکے آنکھوں میں بال چلا جاتا ہے آنکھوں میں ڈسٹ چلی جاتی ہے کچھ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہماری آنکھ میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ جو کنجکٹیوہ ہے یہ ہماری آنکھ کے جو اندرونی حصے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو اس کا جو اہم رول ہے وہ ہماری آنکھ کی پروٹیکشن کرنا ہے اس کے بعد ہم اپنے آئی بال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں تو اس کا جو یہ ابرا ہوا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کے اندر بلیک کلر کا یہ جو بلیک کلر کا حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں کورنیا کورنیا جو ہے یہ وہ چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے یہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا ابرا ہوا ہوتا ہے آئی بال کی سرفیس کے اوپر اور اس کے ذریعے جو لائٹ ہے وہ ہماری آنکھ کے اندر داخل ہوتی ہے اگر آپ اس کے فنکشن کی طرف دیکھیں تو لائٹ جو ہے اس کو یہ ریفریکٹ کرتا ہے اور لائٹ جو ہے اس لیئر کو کروس کر کے کیونکہ باقی آنکھ جو ہے وہ تو سفید ہوتی ہے اس کے اندر سے لائٹ پیس نہیں کر سکتی لیکن یہ جو سامنے والا حصہ جو گول آپ کو کلر فل نظر آتا ہے یہاں سے ہی لائٹ اندر داخل ہوگی اور اس حصے کو ہم کورنیا کہتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں دو چیمبر ہیں ایک انٹیریئر چیمبر ہے اور ایک پوسٹیریئر چیمبر ہے جو انٹیریئر چیمبر ہے اس کے اندر ایک پانی بھرا ہوتا ہے جسے ہم ایکویس ہیومر کہتے ہیں ایکویس ہیومر جو ہے یہ بھی لائٹ کو ریفریکٹ کرتا ہے جو لائٹ ریز ہوتی ہیں ان کو کنٹیکٹ کرواتا ہے اس طرح سے سامنے کی طرف سب سے باہر والے لیئر کنجیکٹیو ہے اس کے نیچے کورنیا ہے اس کے بعد انٹیریئر چیمبر ہے انٹیریئر چیمبر کے اندر ایکویس ہیومر موجود ہے جو کہ ایک پانی کی طرح کا کرسٹل لائٹ وارٹر ہے بلکل کلیر شفاف پانی ہوتا ہے اور ایک پوسٹیریئر چیمبر ہے اس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے جسے ویٹریئس چیمبر یا ویٹریئس ہیومر کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں تو ہمارا جو آئی بال ہے یہ تین طرح کی کنیکٹیو ٹیشو سے مل کر بنا ہوتا ہے تین طرح کی لیر سے مل کر بنا ہوتا ہے تو جو سب سے باہر والی جو بلیک کلر کی آپ کو لیر نظر آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں سیکلیرہ سیکلیرہ کا جو فنکشن ہے یہ ہماری آنکھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے یہ بہت ہی مضبوط کنیکٹیو ٹیشو کی بنی ہوتی ہے تو بیسیکلی جو آپ کو وائٹ پارٹ آف دا آئی جو نظر آ رہا ہے یہ سیکلیرہ ہے پیچھے کی طرف یہ سیکلیرہ ہے اور یہی چیز جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ جہاں پر یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اسے کورنیا کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں میڈل لیئر کی طرف جو یہاں پر آپ کو گرین کلر کی نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کورائیڈ کورائیڈ جو ہے یہ ایکسٹرا لائٹ کو ابزورب کرتی ہے جب بہت زیادہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر جب بہت ساری لائٹ داخل ہوتی ہے تو صرف چند ایک شوائیں ہوتی ہیں جنہیں فوکس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ مرج کرنا ہوتا ہے جو باقی ساری کی ساری شوائیں ہوتی ہیں انہیں یہ جو کورائیڈ کی لیئر ہے دار کلر کی ہوتی ہے یہ ابزورب کا لیتی ہے تاکہ وہ کسی قسم کا ڈسٹربنس جو ہے وہ پیدا نہ کریں اس کے بعد ہم اگر یہی جو کورائیڈ کی لیئر ہے اگر ہم اس کو فرنٹ پہ جلے جائیں تو وہاں پر یہ جو کورائیڈ کی لیئر ہے یہ ایک سٹرکچر بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایرس ایرس جو ہے یہ ایک طرح کا لیئر ہی ہے سیل کی جو ایسے دونوں طرف سے آتی ہیں اور ان کے درمیان میں تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے اور اس گیپ کو ہم نام دے جاتے ہیں پیوپل کا تو یہ جو گرین کلر کی یہاں پر آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ بھی ایرس ہے یہاں سے بھی نظر آ رہی ہے یہ بھی ایرس ہے اور ان کے درمیان میں چھوٹا سا سراخ بچ جاتا ہے جسے پیوپل کہا جاتا ہے پیوپل جو ہے یہ وہ سراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمارے آنکھ کے اندر جو ہے وہ روشنی داخل ہوتی ہے اور آئرس کے جو سراخ ہے وہ بیسیکلی لیئر ہے دونوں طرف سے آتی ہوئی یہ ہماری آنکھ کی اوپننگ یعنی پیوپل کو ریگولیٹ کرتی ہے اگر اس کا فنکشن دیکھیں تو یہ ریگولیٹ کرتا ہے لائٹ کی انٹرنس کو تو اس کا فنکشن جو ہے میں بھی تھوڑی در ٹھہر کے بھی آپ کو دوبارہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں اس کے بعد ہم آتے ہیں آنکھ کی انرموس لیئر کی طرف آنکھ کی جو انرموس لیئر ہے اسے ریٹینہ کہا جاتا ہے روٹینہ کے اندر جو ہے کونز اور روڈ سیلز ہوتے ہیں ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو فوٹو یعنی لائٹ کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے نرب امپلس جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کر ڈسکس کریں گے اب ہم اگر اس انرموس لیئر جو ہے جو کہلاتی ہے ریٹینہ اس کو سامنے کی طرف آئیں تو اس کا جو آگے والا حصہ ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی مسکلر باڈی بن جاتی ہے جسے ہم سیلیری باڈی کہتے ہیں سیلیری باڈی سے کچھ ٹینڈنز نکلتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سسپینسری لیگمنٹس سوری ٹینڈن بول دیا لیگمنٹس نکلتے ہیں یہ باریک باریک ٹیشوز کے بنے ہوئے لیگمنٹس ہوتے ہیں جو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں طرف سے آنے والے جو سسپینسری لیگمنٹس ہیں یہ درمیان میں لینز جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں تو اگر ہم فنکشن کی بات کریں تو یہ جو سیلیری باڈی ہے یہ ہولڈ کرتی ہے لینز کو اپنی جگہ پر فکس کر کے رکھتی ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اور اگر ہم سسپینسری لیگمنٹس کی بات کریں تو ان کے ذریعے جو لینز ہوتا ہے وہ ان سیلیری باڈی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے تو سیلیری باڈی اور سسپینسری لیگمنٹس دونوں مل کر جو کنویکس لینز ہے جو ہماری آنکھ کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ بالکل پیوپل کے پیچھے واقعہ ہوتا ہے اس کو یہ کنٹرول کرتے ہیں اس طریقے سے تین لیئرز ہوگی پروٹیکٹیو سیکلیرا، کورائیڈ اور ریٹینا اگر ہم ریٹینا کی ہی بات کریں تو ریٹینا کے اوپر یہاں پر آپ کو ایک تھوڑا ساتھ اندر کی طرف جو ہے وہ ایک سراخ نظر آتا ہے ڈیمپ نظر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فوویہ سینٹریلس فوویہ سینٹریلس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سورج سے آنے والی یا لائٹ سے آنے والی تمام شوائیں جو ہیں وہ آ کر ریفریکٹ ہوتی ہیں، کٹ کٹھی ہوتی ہیں، ریفریکٹ ہوتی ہیں اور وہاں پر امیج فارمیشن ہوگی وہاں پہ کونز اور راڈ سیل ہوں گے وہ بھی ہمیں بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد آنکھ کے پچھلے حصے سے ایک نرب نکلتی ہے جسے آپٹک نرب کہتے ہیں جو ہمارے سیریبرل کارٹیکس میں جاتی ہے جہاں پر ہماری آنکھ کا جو کنٹرول سینٹر ہے ہمارے دماغ کے اندر وہاں پر جو ہے وہ لے کر جاتی ہے اسی آپٹک نرب کے اندر سینٹرل آرٹری اور سینٹرل وین ہیں یہ آپ کو جو ریڈ کلر کی نظر آ رہی ہیں یہ آنکھ کے اندر آرٹریز ہیں جو پھیل کر آرٹریول میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور آرٹریول جو ہیں وہ کیپلریز میں تبدیل ہو کر پوری آنکھ کو بلڈ سپلائے کرتی ہیں اسی طریقے سے جو بلو کلر کی نظر آ رہی ہیں یہ وینز ہیں یہ بلڈ کو وہاں سے واپس لے کر باڈی کی طرف جو ہے وہ جانتی ہیں اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری جو سوکٹ ہے آئیس کی اس کے اندر مسلز لگے ہوتے ہیں جو ہماری آنکھ کی مومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں ان میں سے دو مسل میں نے یہاں پہ شو کیے ہیں یہ ایک سوپیریئر ریکٹس مسل ہے اور یہ ایک انفیریئر ریکٹس مسل ہے اس کے علاوہ چھے مسلز اور ہوں گے جو آنکھ کو چاروں اطراف سے ہماری آئیس سوکٹ کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں جوڑتے ہیں اور ہماری آنکھ کی جو مومنٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس طریقے سے یہ ہم نے تمام آئیس کے جو پارٹس ہیں ان کو ڈسکس کر لیا ہے اور ان کے فنکشن کو بھی دیکھ لیا ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کونجکٹیو آئیس کو پروٹیکٹ کرتی ہے سیلری بوڈی لینز کو ہولڈ کرتی ہے کورنیا لائٹ کو ریفریکٹ کرتا ہے ریفریکٹ کرتا ہے پیوپل چھوٹا سا سراغ ہے جو لائٹ کو اندر آنے کے لیے ایڈمیٹ کرتا ہے لینز جو ہے یہ ریفریکٹ بھی کرتا ہے اس کی جو کونویکسٹی ہے وہ کبھی انگریز ہو جاتی ہے کبھی ڈگریز ہو جاتی ہے دور اور چیز کی نظروں کو دیکھنے کے لیے اس کا لینز جو ہے وہ فوکس کرتا ہے اور لائٹ کو ہمارے فوویا کے اوپر جو ہے وہ لے کر آتا ہے آئیرس جو ہے یہ لائٹ کی انٹرس کو ریگولیٹ کرتا ہے دیم لائٹ میں اور برائٹ لائٹ میں اس کو چینڈ کرتا ہے اس طرح یہاں پر ایکویس ہیومر ہے اور یہاں پر مجود لیکوڈ ہے بیٹریس ہیومر یہ جو ہیں یہ دونوں لائٹ کو ریفریکٹ کرنے کے کام آتے ہیں اور ہماری آئی بول کو شیپ بھی دیتے ہیں اس کو جو ہے وہ ایک طرح کی ہارڈنیس اور سپورٹ بھی مہیا کرتے ہیں سسپینسری لگمٹ جو ہیں وہ لینز کو جوڑنے کے کام آتے ہیں اس طرح سے بیٹریس چیمبر کی بات ہو سکی اس طرح بلیڈ کے پلوریس کی بھی بات ہوگی تو یہ اوورال جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ سارا آئی کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ کے سامنے پیشکار دیا اب ہم آتے ہیں کچھ سیلز کی طرف جو ہماری آنکھ کے ریٹینہ کے اندر موجود ہوتے ہیں ریٹینہ کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈپریشن ہے جسے فوویا سینٹیریلس کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کونز اور راڈ سیلز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو مقام ہے جہاں پر آپٹک نرب نکلتی ہے یہاں پر کوئی راڈز اور کونز سیلز نہیں پائے جاتے اور نہ ہی یہاں پر امیج بنتا ہے اس لئے اس کو ہم بلائنڈ سپورٹ بولتے ہیں اچھا اگر ہم فوویا سینٹیریلس کی بات کریں تو یہاں پر یہ دو طرح کے سیل پائے جاتے ہیں جو میں نے ڈائیگرام بھی بنائی ہے ایک سیل جو ہے اسے راڈ سیل کہتے ہیں اور ایک سیل جو ہے اسے کون سیل کہتے ہیں اگر ہم راڈ سیل کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ تداد میں ہوتے ہیں ہماری آنکھ کے فوویا کے اندر ان کی تداد جو ہے وہ 130 ملین جو راڈ سیل ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اگر اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس کے سب سے اوپر والے حصے کو آؤٹر سیگمنٹ کہتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر انر سیگمنٹ جو ہے اس کا لور پارٹ ہے انر سیگمنٹ اس کے بعد نیچے اس کی سیل بوڈی اور نیوکلیس ہوتا ہے اور سب سے آخر پر سینیپٹک اینڈنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ نیورونز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور وہاں سے یہ ہمارے برین کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کے آؤٹر سیگمنٹ کی بات کریں تو وہاں پر ڈسک چھوٹی چھوٹی موجود ہوتی ہیں جن کے اندر ایک فوٹو سنثیٹک پیگمنٹ ہوتا ہے جسے روڈ آپسن کہتے ہیں سوری فوٹو سنثیٹک یا فوٹو کو لائٹ کو کیپچر کرنے والا پیگمنٹ ہوتا ہے جسے روڈ آپسن کہتے ہیں اس کے بعد انر سیگمنٹ کے اندر انڈوپلازمی کریٹی کولب ہے مائٹو کونٹریہ ہے جو انرجی مہیا کریں گے سیل بوڈی اور نیوکلیس والے حصے میں نیوکلیس موجود ہے سائٹوپلازم موجود ہے اور بالکل آخری حصے پر جو ہے وہ سینیپٹک اینڈنگ جو ہے وہ موجود ہے اسی طریقے سے ہمارے فوویا کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں جنہیں کون سیلز کہا جاتا ہے کون سیلز جو ہیں یہ تعداد میں کم ہوتے ہیں انہیں کی تعداد جو ہے وہ سیون ملین جو ہے وہ ہمارے فوویا کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے بھی تین چار حصے کیے ہوئے سب سے اوپر والا حصہ آؤٹر سیگمنٹ کا لاتا ہے اس کے بعد انر سیگمنٹ ہے پھر سیل بوڈی اور نیوکلیس ہے اور آخر پر سینیپٹک اینڈنگ ہے لیکن اس کے جو ڈسک ہوتے ہیں جو آؤٹر سیگمنٹ میں پائے جاتے ہیں اس کے اندر آئیوڈوپسن ایک پیگمنٹ پائے جاتا ہے جو لائٹ روشنی کے لئے حساس ہوتا ہے اس کے علاوہ انر سیگمنٹ میں مائٹو کانٹریہ سائٹو پلازم نیوکلیس اور باقی جیزیں پائے جاتی ہیں سینیپٹک اینڈنگ میں اس کا تعلق جو ہے وہ نیورون کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ جو دونوں سیلز ہیں روڈ سیلز اور کون سیلز یہ ہمیں اندھیرے اور روشنی میں دیکھنے میں مدد کرتے ہیں اگر ہم روڈ سیل کی بات کریں لفظی مطلب جو گریگ سے لیا گیا ہے وہ ہے روڈو روڈو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے روز یعنی یہ پنک کلر کے ہوتے ہیں اس لئے ان کو روڈو کا نام دیا گیا ہے اور آپسن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ویجن کے لئے اس لئے اس کو روڈ آپسن بولا جاتا ہے اس میں دو درہ کی پروٹین ہوتی ہے ایک آپسن پروٹین ہے اس کی ایک ٹائپ ہے اور ساتھ اس کے 11 سس ریٹینلڈی ہائیڈ ایک کمپاؤنڈ ہے جو ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور بنتا ہے اور جب تیز روشنی کے دوران یہ جو روڈ آپسن ہے یہ بریک اپ ہو جاتا ہے اور دوبارہ پھر اندھیرے کے اندر اس کو دوبارہ روڈ آپسن میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے روڈ آپسن جو ہے اور جو راد سیلز ہوتے ہیں یہ سپیشلی ڈیم لائٹ کے اندر یعنی نائٹ ویجن کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہمیں اندھیرے میں دیکھنے میں یا چیزوں کو نظر آنے میں ان میں روشنی کے لئے سینسٹیف کوئی پگمٹ نہیں پائے جاتا اس لئے ہمیں اندھیرے میں ہر چیز جو ہے وہ گری کلر کی نظر آئے گی اور یہ جو کیمیکل سبسٹانس ہے ریٹینلڈی ہائیڈ ہے یہ ہمیں عام طور پر ویٹیمنٹ اے سے حاصل ہوتا ہے تو جن لوگوں میں ویٹیمنٹ اے کی کمی ہوتی ہے ان کے اندر روڈ آپسن نہیں بنتا اور روڈ آپسن کی کمی کی وجہ سے انسان نائٹ بلینٹرنس کا شکار ہو جاتا ہے جس میں انسان کو اندھیرے میں یا کم لائٹ میں جو ہے وہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے روڈ آپسن جو ہے یہ تیز لائٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اس لئے یہ تیز لائٹ میں بریک اپ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ڈیم لائٹ یہ اندھیرہ ملتا ہے تو یہ دوبارہ بن جاتا ہے اور ہمیں ڈیم لائٹ میں دیکھنے میں ہیلپ کرتا ہے اندر ایک اور پروٹین آپسن پائی جاتی ہے جسے آئیوڈ آپسن کہتے ہیں آئیوڈ آپسن بھی گریگ ورڈ ہے جس میں آئیوڈو کا مطلب وائلٹ ہوتا ہے آپسن کہتے ہیں ویژن کو کیونکہ اس کا جو کلر ہے وہ وائلٹ کلر کا ہوتا ہے یہ جو پروٹین ہے اس میں دو طرح کی پروٹین ہے ایک آپسن ہے اور ایک ریٹینل ہے یہ بھی ویٹیمن اے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور ویٹیمن اے کی کمی سے بینائی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے یہ جو آئی اڈاپسن ہوتے ہیں یہ برائٹ لائٹ ویجن کے لیے ہوتے ہیں یعنی ہمیں روشنی میں دیکھنے میں مدد کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وائٹ لائٹ ہے ویزیبل لائٹ ہے وہ تین بنیادی رنگوں پر مشتمل ہے جس میں بلو ہے ریڈ ہے اور گرین ہے اور باقی سارے اس کے شیڈ ہیں تو اس طریقے سے یہ جو روڈز ہوتے ہیں سوری کون سیلز ہوتے ہیں ان میں تین طرح کی پروٹین پائی جاتی ہیں آئی اڈاپسن پروٹین پائی جاتی ہیں جو تین مختلف کلرز کے لیے جو بنیادی کلر ہیں ان کے لیے مقصود ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے لیے دیکھنے میں مدد مہیا کرتے ہیں تو برائٹ اور لائٹ ویجن کے لیے بلو آپسن ہیں گرین آپسن ہیں ریڈ آپسن ہیں اور ہمیں ان تمام رنگوں کو دیکھنے میں یہ تمیز کرتے ہیں اگر ویٹیمن اے کی کمی ہو جائے یا جنیٹیکلی پرابلم آ جائے تو ہماری بوڈی میں آنکھوں کے اندر کسی ایک خاص قسم کے آپسن میں خراب بھی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم وہ رنگ جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے جس کی وجہ سے ہمیں کلر بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے اور اندہ پان بھی ہو سکتا ہے تو یہ اڈاپسن اور اڈاپسن دونوں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے یہ تو ہو گیا رارز اور کون کی اس کے بعد یہ جو ہماری آنکھ ہوتی ہے یہ جو اس کے اندر چھوٹی سی آئرس کے اندر اوپننگ بنتی ہے اسے پیوپل کہتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو پیوپل جو ہے یہ روشنی کی ونڈو ہے جہاں سے روشنی ہماری آنکھ کے اندر داخل ہوتی ہے ڈیم لائٹ میں اور برائٹ لائٹ میں یہ چینج ہو جاتی ہے تو اگر ہم یہاں پہ میں نے دو ڈائیگرام بنائی ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیم لائٹ میں تو ڈیم لائٹ میں یہ میرے پاس آنکھ ہے آنکھ کے اندر جو ہے جو ہمارا آئرس ہے اس میں دو طرح کے مسل ہوتے ہیں ایک سرکولر مسل ہوتے ہیں اور ایک ریڈیل مسل ہوتے ہیں جب ہم دیم لائٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سرکولر مسل جو ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں اور جو ریڈیل مسل ہیں وہ کونٹریکٹڈ ہوتے ہیں دھیرے یا ڈیم لائٹ میں زیادہ بہتر دور پر دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم برائٹ لائٹ میں جب چلے جاتے ہیں دن کی روشنی میں چلے جاتے ہیں یا ہماری آنکھوں میں تیز روشنی پڑتی ہے تو سرکولر مسل جو ہیں یہ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ریڈیل مسل جو ہیں یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں جس سے ہماری آنکھ کی جو سینٹر میں پیوپل ہے پتلی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے نیرو ہو جاتی ہے تاکہ کام روشنی جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں داخل ہو تو اس طریقے سے ڈیم لائٹ اور برائٹ لائٹ میں جو پیوپل ہے یہ جو ہے وہ چینج ہو کر روشنی کو اندر اور کنٹرول کرتی ہے اسی طریقے سے جب ایک انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی چیک کرنے کے لیے ہم لائٹ جو ہے اس کو اپنے مردے کی آنکھوں کے اندر ڈالتے ہیں اگر اس کی جو پیوپل ہے وہ چھوٹی اور بڑی ہو رہی ہو کنٹریکٹ اور ریلیکس ہو رہی ہو تو وہ زندہ ہوتا ہے اگر وہ نہ پھیل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسان ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو آج ہم نے بیسیکلی انٹرڈکشن ہی حاصل کیا ہے آئی کے سٹرکچر کے بارے میں اور اس کے چھوٹے چھوٹے فنکشن کے بارے میں باقی اس کی خرابیاں اور اس کے ڈیٹیلڈ فنکشن کے لیے پھر کسی نیکس لیکچر میں حاضر ہوں گے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک کلیر ہو گیا ہوگا تو اگر آگیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کومنٹ بھی کر دیا کریں تھینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ